پی ایم موڈی نے کہا کہ آج گائیں کا نام سن کر لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اوم نام سن کر لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جل جیون مشن کے بارے میں پی ایم موڈی نے کہا کہ جل سنرکشن پر بل دیا جارہا ہے اس کا لاپ گام میں رہنے والے کسانوں کو ملے گا پانی پر خرچ کم ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی بچت بڑھے گی کسانوں کی آیا بڑھنے سے انوی وستاؤں کا بھی بہت محتب ہے دکشن افریقہ کے رابڑہ کا ادھارن دیتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ بہاں گام میں لوگوں کو گائیں بھنٹ میں دی جاتی ہے گام میں گائیں پشو پالن اور دودھ اتھپادن اکنومنگ کا ادھار بنے ہیں پہلی بچڑی کو سرکار لیتی ہے اور انہیں سوپتی ہے جن کے پاس پشو نہیں پشو دھن کو لے کر سرکار گمبیر ہے سو دن میں جو کڑے فیصلے لیے گئے ہیں ان میں ایک پشووں کے لیے ٹیکا گرن سے جڑا ہے 51 کروڑ گائیں بیاس بکری اور سوروں کو سال میں دو بار ٹیکی لگائے جائیں گے ٹیکا کرنا بالے پشووں کو یونک کا آئی ڈی دے کر ٹیک لگایا جائے گا اور پشووں کو سواستہ کارڈ بھی جاری کیا جائے گا اور اس سمیں پی ایم مودی نے اور کیا کہا آپ سنیے اس ریپورٹ میں تو ساتھ میں اپنا چھوڑا چھوڑا بیٹ جرور لے کرنے جائیں کپڑے کا ہو چھوڑا ہو عوض سے لے جائیں پیٹنگ کے لیے موسیقی